اسلام علیکم ہلو یار دویلیو میترد سلیو بکریتی لے لیے کیا لے ٹھیک ہو نا امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے پیارے پیارے جانوانو مزے میں ہوں گے آ چکی ہے ہمارے پاس ڈیوائس آئی پیڈ پرو ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہاں سے دکھا دوں پرو تھوڑا چمک رہا ہوگا ہاں بلکہ نہیں اتنا نہیں چمک رہا دوسری سائٹ سے لائٹ پڑی اور ناخن بھی اتنے بڑے نہیں کیونکہ آپ لوگ ناخن بہت نوٹس کرتے ہو اچھا یہاں برسین ایسے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کریں گے پپ جی سے ریلیٹڈ اور صرف پپ جی سے ریلیٹڈ بات ہوگی اور پرائز سے ریلیٹڈ بات ہوگی پرائز آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں پرائز مجھے یہ جو ہے پورا ڈیڑھ لاکھ میں پڑا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پے میں پاکستانی بتا رہا ہوں باقی انڈیا میں جو ہے ان لوگوں کو پرائز اس کے ہاف ملے گی سیونٹی فائیو سمتنگ کچھ ایسے ملے گی اگر انڈیا سے آپ لوگ بائے کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کم بھی ملے کیونکہ ایم ون چپ کو پتہ نہیں کیوں ڈی گریڈ کیا گیا ہے اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کتنی ہیوی چپ کو کیوں ڈی گریڈ کیا ہے خیر ابھی آپ لوگ کو میں اس کے اندر دکھاتا ہوں کہ پب جی سے ریلیٹڈ کیا کچھ ہے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کے اندر آپ لوگ کو ملے گا کیا کیا ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ بات چلتی ہے اچھا یہاں پر ہم لوگ اس کا صرف ہمیں ایک باکس ہی دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں دیں گے کچھ بھی نہیں اور باکس کو ہم لوگ پہلے سے انباکس ہوا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے یہ کسی دوست سے میں نے مطلب ریویو کے لیے لیا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس بہت اچھا چل رہا تھا تو اس لیے پھر انہوں نے شاپر شوپر چڑھا کے مجھے دے دی ہے کہ بھائی یہ شاپر شوپر چڑھا کے دیتا ہوں تھوڑا ہاں اچھا اس کے اندر آپ لوگ کو میں آئی پیڈ کے اندر شفٹ ہونے والے ہر بندے کو نئے بندے کو پہلے ایک بات بتا دوں دیکھو میں بھی آئی پیڈ 8 جنریشن اور مینی 5 پہ کھیلنے والا بندہ تھا اور اگر آپ لوگ آئی پیڈ پرو پہ شفٹ ہو رہے ہو ڈائریکٹ آئی پیڈ مینی 5 سے یا 8 جنریشن سے یا آئی پیڈ مینی 5 سے اور آئی پیڈ ائر 4 پہ شفٹ ہو رہے ہو یا ائر کی کسی ڈیوائس پہ تو پھر آپ لوگ کو سپلیٹر لینا پڑے گا مطلب یہاں پر آپ لوگ کو ہیڈ فون کا کوئی بھی جیک نہیں ملتا ہے دیکھو ہیڈ فون کا کہیں بھی جیک نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگ کو لینا پڑے گا اس کے لیے کیا بولتے ہیں سپلیٹر لینا پڑے گا اور سپلیٹر آپ لوگ کو دبے کے اندر جسٹ چارجر آتا ہے یہ والا جو سپلیٹر ہے یہ اس طرح ہے یہ نہیں آتا یہ آپ لوگ کو الگ سے لینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم لوگ دبے کو سائیڈ پر آگ دیتے ہیں پھینکنگ نہیں اپنا ہوتا تو اٹھا کے پھینکتے اور ابھی فیلحال پھینکا نہیں ہے میں نے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ آن کر لیتے ہیں وائ فائی کا کنیکشن میں نے پہلے سے دیا تھا دیکھو انبوکسنگ والی بھی تو بھونگی مارنی ہے نیار ویڈیو کو بھی تو تھوڑا لمبا کرنا ہے خیر آپ لوگ لائک اور سبسکرائب کر دینا اگر نہیں کیا ہوا تو ریٹس میں پہلے ہی بتا چکا ہوں باقی ہم لوگ اس کو پپ جی کے اندر ٹیسٹ کر لیتے ہیں کی کتنی جلدی پپ جی اس کے اندر لاغ ان ہوتی ہے اور کتنی مطلب سپیڈ ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتنے جی بی ہے وان ٹوئنٹی ایڈ جی بی والا مجھے ڈیڑھ لاک میں پڑا ہے اور اگر آپ لوگ بھی بھائی کرنا چاہتے ہو میرے تھرو بھائی کرنا چاہتے ہو تو بالکل بھائی کر سکتے ہو اس میں آپ لوگ کو جسٹ یہ کرنا ہے ڈسکرپشن کے اندر ایک نمبر دیا گیا ہوگا اس نمبر پہ جا کے آپ لوگ جو ہے مطلب وٹس ایپ کر سکتے ہو کانٹیک کر سکتے ہو بالکل آپ لوگ کو میرے بھائی ہیں وہ آپ کو دے دیں گے یہاں پر ہم لوگ پپ جی اوپر ٹیپ کریں گے پپ جی کھولتے ہیں اس کے بعد گرافکس میں چلے جائیں گے گرافکس اگر میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا یہاں پر ہم لوگ پپ جی اوپر ٹیپ کیا بوم بام بھائی صاحب فل ماحول والے کام ہے مطلب مجھا آنے والا مجھا یوں مزہ دیکھو چاند سیکنڈز لگ رہے ہیں چاند سیکنڈز لگ رہے ہیں گیم لاغ ان ہو رہی ہے اتنی پاور فل ڈیوائس اتنی پاور ہونے ارے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کی انٹی الائزنگ آف ہے اچھا نہیں آف ٹھیک ہے میں کہہ رہتا ہے اس کی انٹی الائزنگ نہیں آف یہاں پر ہم لوگ پہلے ایک سیکنڈ مجھے انٹی الائزنگ آن کرنے دو تا کہ گرافکس کرنا بھائی صاحب بھائی صاحب میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں جو جو بندے میرا ہے مائک بار بار گر رہے میں کہتا ہوں جو بندے کہہ رہے ہیں جو جو بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی فضول کی ڈیوائس ہے یا کچھ ایسا ہے گرافکس اچھے نہیں ہیں بھائی میں سیریسلی تم لوگ کو بتا دوں کہ اس سے اچھے گرافکس نہیں ہو سکتے اس سے اچھے گرافکس نہیں ہو سکتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پرانی ڈیوائس سے نئی ڈیوائس پہ جب شفٹ ہوتے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ سموتھ پہ جاتے تو ہمیں نائنٹی ایف پیس کو آپشن مل جاتا ہے بھائی صاحب لابی میں بھی ہم لوگ نائنٹی ایف پیس ہی رکھے گئے ہیں نائنٹی ایف پیس کے اندر آپ لوگ سموتھنس چیک کر سکتے ہو کہ بھائی صاحب کیا ہی سموتھنس قسم سے کمال کی ڈیوائس بنائی ہے اچھا یہاں پر ہم لوگ گرافکس کے اندر میں سارے آپ لوگ گرافکس دکھا دیتا ہوں نائنٹی ایف پیس پہ سموتھ ہے اگر بیلنس پہ جاتے تو ایکسٹریم ہے ایچ ڈی پہ جاتے تو الٹرا پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ بھی الٹرا ایش ڈی پہ اور یہاں پہ بھی الٹرا پہ دیکھو اس کا سین اگر بیلنس پہ جاؤنا تو سیم ایسی یہ ہے آئیپیڈ ایڈ جنریشن ین منی فائف سارے بیلنس ایکسٹریم چلاتے ہیں پھر یہاں پہ وہ بھی الٹرا چلاتے یہ بھی الٹرا چلاتے یہاں تک ساری الٹرا چلاتے یو ایچ ڈی اس میں بھی کمنگ سون ہے اور باقی آپ لوگ کے سامنے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں اس میں گیم کے اندر یہ کتنی جلدی پہنچتا ہے اور لیوک کے اندر بھی چیک کر لیتے ہیں مطلب لیوک یا دائر اینگل کے اندر بھی چیک کر لیتے ہیں اور ہم لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ ارینہ کے اندر کتنے جلدی پہنچتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ ارینہ سٹارٹ کرتے ہیں اوکے لیٹس گو بابا جی میں کہتا ہوں قسم سے ہیوی ڈیوائس ہے اس کی پرائز آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی تقریباً برابر بن رہی ہے لیکن اس ڈیوائس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے دو تین گیم پلیس بگرہ کھیل کے چیک کر لی ہے مطلب کسی قسم کا بھی کوئی بھی ڈیلے نہیں ہے ابھی آپ لوگوں نے یہ بھی چیک کیا ہوگا کتنے جلدی یہ لابی میں پہنچا ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب مطلب مجھا آ جاتا ہے مجھا اور باہر جاتے ہیں تو پھر بھی دیکھو چند سیکنڈز ہے اتنی ہیوی ڈیوائس مطلب تعریفیں میں زیادہ کر رہا ہوں لیکن بھائی ڈیوائس اچھی ہے اس لئے تعریفیں کر رہا ہوں ہم لوگ نہ ذرا کسی کی ٹیم نہیں حراب کریں گے تاکہ ہم لوگ جلد یہ دیکھو نیٹ ورک کی لوڈنگ جو ہوتی ہے اس لوڈنگ کو اور اس لوڈنگ کو دونوں پروسیس کر کے نہ کس طریقے سے کتنے جلدی پہنچے گا یہ چیک کرو یہ دیکھو بھائی صاحب کمال کمال کی ڈیوائس خیر میرے خیال سے اس سے بہتر ڈیوائس فیل حال تو نہ ہے اور نہ ہوگی کیونکہ ایم ون چپ سب سے لیٹس دنیا کا فاس ترین آئی پیڈ ہے اور آپ لوگوں کے لیے میرے خیال سے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو کیونکہ بہت سارے لوگ میری اس ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے کہ آئی پیڈ پرو 2021 سیم بھی آپ کے ہاتھ میں آئے آپ خود بتاؤ کہ کیسا ہے تو میں اس لیے مطلب میں خود تو بائی نہیں کیا میرے ایک دوست نے بائی کیا تو ان سے لے کے ابھی ریویو کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ہیں اگر تو آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہو بلکل بائی کر سکتے ہو اس کے اندر جائرو کا ڈیلے سارا سا بھی نہیں ہے ظاہری سی بات ہے اتنی لیٹس چیز بنائی ہے ابھی جس دو بندوں نے اس کے بارے میں ریویو دیا ابھی وہ اتنے مطلب اچھے بندے ہیں کہ میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کئی نہ کئی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے مس گائیڈ ہو جاتا ہے انونیوز کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی انونیوز بھائی نے یہ بولا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے آئی پیڈ چینج کیا اور میرا ہاتھ نہیں بیٹھ رہا لیکن ڈیوائیس بہت اچھی ہے انہوں نے اس طریقے سکا لیکن ایف ایم ریڈیو نے یہی بول دیا کہ بھائی ڈیوائیس ہی فضول ہے لینی نہیں چاہیے تو یار میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز گئیس آپ لوگ اتنے بڑے یوٹیوبر اور ماشاء اللہ سے اچھے والے سبسکرائیبرز اور فولورز ہیں تو اس طریقے کا مس گائیڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ کسی ایسے بندے سے پوچھ لو جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ نالج رکھتا ہو خیر یہی تھی ویڈیو اور اگر آپ لوگ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر اور کون کون انتظار میں تھا یہ لینا چاہ رہا تھا باقی اس کی گیم پلیس سے ریلیٹڈ میں اور ہینڈ کیم سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو ڈال دوں گا بات میں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہو تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے گائچ بابائے اور اللہ حافظ اور پلیز یعیس لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوارو میادرک بای